اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر سے آپ تمام ساتھیوں کا سواگت ہے محمد اسرار اوفیسیل چینل میں دوستو ہم اس چینل کے خاص کر اس ویڈیو کے مادیم سے آپ تک ایک بہت بڑی خبر پہنچانے جا رہے ہیں دراصل دوستو یہ خبر ہے یہ خبر بیہار کے گوپال گنج جلے سے ہے دوستو یہاں پر ایک مسلم یوک کو چوری کے عزام میں مانا جاتا ہے اور اس کو باندھ کر بجلی کے پول سے اس طرح سے اس کی پٹائی کی جاتی ہے کہ موقع پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے جی ہاں دوستو یہ کوئی پہلی گھڑنا نہیں ہے یا کوئی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے دوستو شوصل میڈیا کے مادیم سے یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے دوستو یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا اگر آپ میں سے کوئی دوست اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ساحل رجوی ٹوٹر ایکاؤنٹ پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عبداللہ نامک شخص کو یا لڑکا کو ان کے ہی گاؤں والوں نے بجلی کے کھمبے میں باندھ کر اس کی اس طرح سے بیرحمی کے ساتھ اس کی پٹائی کی جاتی ہے کہ موقع پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے دوستو بیٹا کو بجلی کے کھمبے میں باندھ کر پٹا جا رہا ہے دوسری طرف ماں چلاتی اور روتی رہتی ہے اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر لوگوں سے بھریاد کرتی رہتی ہے لیکن دوستو اس کی ایک بھی نہیں سنی جاتی ہے دوستو آنتے تر عبداللہ نامک شخص کو بیہار کے گوپال گنج میں معمولی سا چوری کے عزام میں بے رحمی کے ساتھ اس کو مارا جاتا ہے اور پھر جو ہے موقع پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے جیہاں آپ صحیح سن رہے ہیں یہ بیس ورسیہ لڑکا جس کی موت ہوئی ہے دوستو بیہار میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے الگ الگ راجعوں میں یہ جو نفرت کی بیج پھیلایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے دھرم آصل چاہے مسجدوں چاہے مدارسوں ان تمام جگہوں کے خلاف صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دین اسلام کو بدرام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دوستو ایسے لوگوں پر قانونی کاروائی ہونی ہی چاہیے جو ایک دم نہیں ہو رہا ہے دوستو اگر آپ صحیح میں اور واقعی میں اگر آپ اس ویڈیو کو ہمارا دیکھنے کے بعد اگر آپ کے دل میں یہ چیز ضرور اگر آئی ہوگی کہ گوپال گنج میں عبداللہ نامک بیس ورشیہ یوک کے ساتھ جو بھی وہاں پر کیا گیا نندینیہ ہی وہاں پر کیا گیا اور یہ گھٹنا بلکل گھنونا گھٹنا ہے جو کی نہیں ہونا چاہیے تھا دوستو اس طرح کے نئی سے نئی ریپورٹ کو پانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت جلد اس طرح کے لیٹسٹ نیوز لے کر جائے ہند خدا حافظ